اس پر دسکشن میں میں نہیں جانا چاہتا ہوں اب ہم کیا کریں تو پہلی چیز تو ہم یاد رکھی مسلمانوں کا دین ایک وسیع دین ہے کوئی اتنا نیرو نہیں ہے کہ گوش کھائے تو اور وہ بیو کھائے تو ہی وہ مسلمان رہیں گا ایک علمیہ یہ ہے مسلمانوں کا ایک علمیہ نہیں بولیں گے کیا بولیں گے ایک وخار کا ایک موضوع یہ تھا ہم لوگوں کا وخار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بڑا پن کا بڑے گا قاتم بڑے گا مسلمان ہو گیا ہو لاؤ بڑے کا کھلا کے دیکھو اس کو سچا مسلمان ہے یا نہیں غیر مسلم اسلام لائے سچا ہے تو کھلا اس کو بڑے کا تو ہم نے ایک وخار وخار سمجھتے ہیں نا ایک خوامی پہچان بنا دی تھی کہ ہم جو بڑے کا کھاتے ہیں جبکہ اس بات کو میں نے اس سے پہلے بھی سن دوہزار دس کے لیکچر میں رکھا تھا کہ بڑے کی گوشت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا اور ایسی حدیثوں کی صحیح حدیثوں کی کئی روایتیں آپ نے فرمایا گائے کے پنیر میں شفا ہے اس کے دودھ میں شفا ہے اس لیے کہ یہ ایسے پودوں کو چرتی ہے جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے لہٰذا اس کے دودھ سے شفا حاصل کرو اس کے پنیر سے کچھ نے پنیر کا ترجمہ دھائی بھی کیا اس کا شفا حاصل کرو لیکن اس کے گوشت میں بیماری ہے تین روایتیں تو میں جانتا ہوں سہی بیماری ہے شیخ ناصل الالبانی رحمہ اللہ اور دیگر محدثین نے اس کی شرحہ ایسی کی گائے کے گوشت کو ترجیح نہ دی جائے مطلب بیل گائے بیف کو جس کو کہوں گا ترجیح نہ دی جائے مٹن پر بکرے کے اور دمبے کے گوشت پر یہ بتانا ہے آپ سے میں کم اقصد لیکن حلال ہے یاد رکھی حلال ہے لیکن ترجیح نہ دی جائے مطلب پریفریبل میٹ کونسا مسلمان کھائے وہ ہے بکرا یا منڈی کا دوسرا وہ کہتے ہیں اس کا ایک معنی یہ بھی محدثین نے لیا ہے کہ کسرت سے گائے کا گوشت نہ کھائے جا ورنہ بیماریوں میں انسان ملووث ہو سکتا ہے اور یہ صحیح روایت ہے اور یہ شرح ہے اس کی تو ہم نے تو ایک نشانی بنا دیا کیونکہ ایک قوم اس کو فلاں مانتی ہے تو ہم لوگوں کرے زید میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے اخل کے ساتھ تو بہر ایال گائے کے گوشت میں آپ سمجھیں مطلب حلال تو ہے بہت زیادہ پرفر نہیں کیا آپ نے بہت زیادہ پسند نہیں کیا تھا آپ نے تو لہٰذا اور کہا کسرت سے کھانا اور ہمارے پاس تو کیا حال تھا اللہ رحم کرے اس کسرت سے کھا رہے ہیں جسی کوئی انتیا نہیں بہرحال چونکہ وہ چیپ ہوتا ہے